کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو الیکشن چیف الیکشن آفیسر ہیں انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کے پچیس لاکھ جو نون لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا and i think this is the last nail in the coffin of electoral democracy ہے پہلے جو انہوں نے رگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی رگنگ کرنی جس وقت delimitation commission یہاں بنایا اور اس میں جتنی جہری میڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی head کرتی تھی اس panel کو اس کو اب بڑی اچھی طرح سے rehabilitate کیا گیا share has been rewarded تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسک کیا جا رہا ہے democracy کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے ہر غلط کام constitution کو ملیامیٹ کر کے اس کو بھی nationalism کا نام دیتی ہے جو جمہور کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم national interest میں کریں کچھ بھی national interest میں نہیں ہو رہا ہے سب کچھ بی جی پی کے اپنے interest میں ہو رہا ہے اور جو جمہور کشمیر وہ اب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کسی local کسی ایسا کریں کہ جو کوئی فاسسٹ local ہوگا یہاں اس کو ruler بنا کے ان اس fraud election کے ذریعے اس کو یہاں تائنات کرے تاکہ جو انہوں نے یہاں جمہور کشمیر میں پچھلے تین سال سے تین سال ہوگئے ان کو directly یہاں rule کرتے ہوئے مگر اس کے باوجود بھی یہ یہ یہاں کے لوگوں کا جو جو ان کا resolve ہے جو جو silent اور peaceful ان کا طریقہ ہے resist کرنے کا اس resistance کو توڑ نہیں سکے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے election میں پچیس لاکھ بی جی پی کے ووٹر بہر سے لاکھے اس دروازے سے اس دروازے سے لاکھے یہ یہاں کسی فاسسٹ کو بٹھا دیں کرسی پہ تاکہ یہاں جو ہم نے پہلے شروع سے کہا ہے کہ یہاں demographic changes کرنا چاہتے ہیں demographic changes کھالی مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں یہ جمہور کے ڈوگرے کے لئے بھی ہے اپنے مقصد کے لئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کی ground reality change کریں گے ground reality change نہیں ہوگی آپ کو جمہور کشمیر کی سمسیا کا سمدان آج بھی ڈوننا ہوگا کل بھی ڈوننا ہوگا مگر میں پھر سے اپنے ملک کے لوگوں کو ملک کے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں دیکھیں بی جے پی جو انہوں نے طریقے کا رپنا ہے یہاں کے کونسٹیوشن کو ملک کی کونسٹیوشن کو سبویٹ کرنے کا انہوں نے اس سے خالی ہمارا کونسٹیوشن نہیں چھنا ہمارا جنڈا نہیں چھنا اگلی بار ہی آپ کی ہے جمہور کشمیر میں پورے ملک میں مرخواست کر یہ جو انہوں نے لیٹس آن سلوٹ کیا ہے ہمارے حق حقوق پہ اس کے لئے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے اقلاب مل کے لڑنا چاہیے نہیں میں نے ابھی فاروق صاحب سے بات کی میں نے کہا چونکہ آپ ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں پلیز آپ آل پارٹی میٹنگ کال کریں تمام جماعتوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلائیں تاکہ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے ڈیفرنسز ہیں کیونکہ اس وقت یہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے وجود کی بات ہے سروائیبل کی بات ہے میں نے ان سے بات کی میں نے ان سے رکیس کی کہ آپ میٹنگ بلائیں وہاں پر ڈسکس ہوگا کہ ہمارا فیچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے اس چیز کو رکنے کے لئے موسیقی